ہمارا ہے اس ایک سکول سے کتنا پیسہ لگ رہا ہے تو دس سکول بن سکتے ہیں میں نے کہا کہ ایچن کالیش کو پر تو کوئی قدر نہیں لارنس کالیش کو پر کوئی قدر نہیں اور اس طرح دوسرے جو بڑے بڑے انگریز کے زمانے میں کالیش جہاں پر صرف عمراء کے بچے جا سکتے ہیں اب غریبوں اور یدیموں کے باری آئی ہے تو ان کو پیٹ میں درد ہے میں نے کہا میں پروانی کروں گا آج الحمدللہ پنجاب میں ان دانسکولوں کا ایک جال بشاہ اور یقین کریں کہ ڈبل آفنس وہ شت کے لیے چاہے اور بڑے بڑے کابل استادوں نے ان کو پڑھائے لکھا ہے اور بچوں کو اور بچوں کو آج کوئی اکسٹوٹ سے تعلیم واپس حاصل کر کے آ رہا ہے کئی امریکہ میں ڈیویٹنگ کومپرٹیشن میں حصہ لے رہا ہے اور آج وہ بڑے فخر اور اعتماد کے ساتھ وہ امیر بچوں اور بچوں کے ساتھ وہ اس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم سب کا حق ہے یہ کسی ایک فرد کا یہ ایک تبکے کا حق نہیں ہے یہ سب کا حق ہے اور انھی معاملات کے لیے چاہے وہ تعلیم ہو علاج ہو چاہے وہ جوب اپچونٹیز ہوں یہ ملک مارز وجود میں آیا اور اسی کے لیے حضرت قائد اعظم نے ایک عظیم تحریک چلائی تھی اور لاکھوں لوگوں نے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا تھا آج پہتر سال بعد بھی یہ تفاوت اور یہ ڈسکرنیشن جاری ہے تب تک قائد کا اور اقبال کا خواب سمنتہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ امیر اور غریب کے درمیان کم از کم ان میدانوں میں کوئی تفریق نہ ہو اور یہ ممکن ہے میں آپ کو دل کی اتھا گرائی سے کہتا ہوں کہ یہ مشکل ضرور ہے کیونکہ بہتر سال میں جو آتے پڑ گئی ہیں ان بتوں کو توڑنا آسان نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اگر ہم مل کر یقیتی کے ساتھ اور ایک ارادے کے ساتھ مصمم ارادے کے ساتھ اگر ہم اس طرف چل پڑیں گے تو یقین کریں کہ تعلیم پورے پاکستان کے طول و عرض میں عام ہوگی اور یہ سکل ڈیولپنٹ جو ہے یہ سب سے نمبر ون پریارٹی ہماری ہونی چاہیے آج اگر انڈونیسیا کا اور پاکستان کا جو فورن ریمنٹسنز ہیں ان میں فرق اگر ہے تو وہ کیا ہے پاکستان کی جو لیبر پاکستان کی جو امال جاتے ہیں خلیج میں اور دوسرے ممالک میں دیار سیمائی سکل یا بالکل وہ سکل نہیں ہوتے اس لیے ہماری جو آہ باہر سے جو یہ ہمارے عظیم پاکستانی جو اپنی محنت سے پیسے بجواتے ہیں وہ تقریباً تیس بلین ڈالر کے لگ بگ ہے انڈونیسیا کی جو ریمنٹسنز ہے اس سے ڈبل ہیں اس لیے کہ وہ ہائیلی کالیفائیڈ سکل لیبر باہر بجواتے ہیں ٹیکنیشن بجواتے ہیں جس سے کہ ان کی آمدن دگنی ہو جاتی ہے اگر یہی ہماری بھی آمدن دگنی ہو جائے تو ہماری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے کیونکہ ہماری امپورٹس ستتر ارب ڈالر کی تقریبن ہیں ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ چھبیس ستائیس بلین ڈالر کی ہیں تیس بلین ڈالر ہمارا یہ باہر سے ہمارا عظیم پاکستانی یہ بجواتا ہے وہاں سے باقی جو بیس پچیس بلین ڈالر کا گیپ ہے اگر ہم سکیلڈ ہنرمند لوگوں کو باہر بجوائیں گے قطر میں سعودی ریبیا میں یو اے ای میں اور دوسرے ممالک میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ڈیفیسٹ جو ہے وہ وہ پوزٹیف ہو جائے گا بہرحال یہ ایک لمبی گہانی کیا میں آج جائے گا موسیقی موسیقی